بیبن رولز کو ہم یہاں پر دیکھیں گے اور سمجھیں گے سب سے پہلا جو رول ہوتا ہے ہم یہاں پر دیکھیں گے اس اے اس ساسو ماں جسے ہم کہیں گے ساسو ماں ساز لیکن ساز گھر والی نہیں یہاں کتاب والے ساسو ماں کی بات ہے اب اس کا مطلب یہاں ہوتا ہے سائیڈ یوں کہیں ہم ہندی میں تو بھوجا اور اے کا مطلب ہوتا ہے اینگل یوں کہیں تو ہم کہیں گے کون ہندی میں اور پھر سے ہے اس مطلب سائیڈ یہ ہے ہمارے پاس پھر سے بھوجا ارثات یدی ہمارے پاس دو تربوج ہوں a b c اور دوسرا تربوج جگہ دی ہم نے مانا دی ای ایف تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اے کا سنگت سرس سنگت بھارٹیکس وہ دی ہے بی کا سنگت بھارٹیکس ای ہے سی کا سنگت بھارٹیکس ایف ہے یوں کہیں ہم کہ اے بی کا دی ای AC کا DF اور BC کا EF سنگت ہے اور اس نیم کے لیے ہم یہ دیکھیں گے کہ دو سائٹ کے ٹھیک بیچ کا کون جس دو سائٹ کو ہم لیں گے جیسے ہم نے مانا استربوج کا AB اور استربوج کا DE آپس میں بڑاور ہیں مطلب AB بڑاور DE اب اس کے بعد ہم نے کہا کہ ادھر کا AC یہ AC اور ادھر کا DF یہ AC اور ادھر کا DF یہ بڑاور ہے اور اب دیکھئے کہ جو دو بھجاں ہم نے لیا AB اور AC تو اس کے بیچ کا کون ADE اور DF لیا تو ٹھیک اس کے بیچ کا کون یدی بڑاور ہے ارثات اگر ہم یہاں دیکھیں angle BAC angle EDF بڑاور ہو تو ہم ان دونوں تربوج کو SAS سروانگ سمتہ سے SAS congruent property سے سروانگ سم کہیں گے congruent کہیں گے اور congruent کا جو سنکیت ہوتا ہے ہم سب سے پہلے تو equality کا symbol دیتے ہیں اور اس کے اوپر اس کو سلا دیتے ہیں یہ congruent کا symbol ہوا تو SAS سروانگ سمتہ سمجھ میں آیا اب آگے چلتے ہیں ہمارا دوسرا rule ہوتا ہے SSS triple S ارثات side 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 مطلب بھوجا 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 وہ کھانے والا بھوجا نہیں یہ کیتاب والی triangle والی بھوجا کی بات ہو رہی ہے اب یدی دو تربوج ہمارے پاس ہوں A B C اور دوسرا تربوج یدی D E F ہو اب یہاں پہ کہا کہ تینوں بھوجائیں سنگت بھوجائیں ہم نے AB کا سنگت کس کو مانا D E کے ساتھ AC کا سنگت DF اور BC کا سنگت مانا ہم نے E F کے ساتھ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سنگت بھوجائیں جو AB ہے وہ DE کے بڑابر ہے سنگت بھوجا AC DF کے بڑابر ہے سنگت بھوجا BC E F کے بڑابر ہے تو یہ دونوں تربوج سروانگ سم ہوں گے اور ان پر جو نیم لاغو ہوگا وہ نیم ہوگا SSS SSS سروانگ سمتہ کا نیم اس پر لاغو ہوگا یہ تھا ہمارا SSS رول اب آتے ہم نیکسٹ رول کی طرف جو ہمارا رول ہے تیسرا رول ASA اگر ہم اسے پورا نام لکھیں تو اسے کہا جاتا ہے angle side angle angle یہاں پر کون کون مطلب یہاں پر بھوجا اور اس angle کا مطلب مطلب کیا جس دو کون کو ہم لیں اس کے ٹھیک بیچ کی بھجا اس کا ارث یہ ہوا اب یدی ہم دو تربوج لیں یدی ہم نے دو تربوج لیا ایک تربوج لیا A B C دوسرا تربوج لیا ہم نے D E F سے برابر چار رول ہم نے بھی تک دیکھا جس میں ہمارا پہلا رول تھا SSS سوری پہلا SAS دوسرا SSS تیسرا ASA چوتھا AAS اور پانچ ہمارے پاس ہے R HS R کا مطلب یہاں ہوا Right Angle ہندی میں بات کرے تو Sum Code Value میں بات کرے تو 90 degree H کا مطلب ہوا Hypotenuse ہندی میں بات کرے تو Kern S مطلب کوئی بھی دو سائیڈ میں سے کوئی ایک سائیڈ اینی سائیڈ کوئی ایک سائیڈ اب RHS جب بھی لاغو ہوگا تو وہ لاغو ہوگا Right Angle triangle پر لیکن دھیان رہے کہ ہم Right Angle triangle دیکھتے ہیں اور RHS apply کرنے لگتے ہیں جو کی کبھی کبھی غلط بھی ہو سکتا ہے جرور نہیں کہ Right Angle ہے تو RHS ہی لگے گا Right Angle ہے تو ہو سکتا Angle Angle Side لگ جائے ہو سکتا ہے SAS لگ جائے ہو سکتا ہے Angle Side Angle لگ جائے یہ ساری چیزیں لگ سکتی ہیں ایسا نہیں Right Angle ہے RHS کا ہی rule لگ آئیں چلی اب اس rule کو پہلے سمجھ ہم مارے پاس دو triangle ہے لیکن RHS تب ہی لگ جب triangle Right Angle triangle ہو ABC دوسرا triangle ہم نے دیکھا D E F یہ دیکھا دوسرا triangle ہم نے دیکھا ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں 90 ڈگری 90 ڈگری ایک تو سٹیسفائی کر دیا angle B برابر angle E دونوں کا 90 ڈگری ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ دونوں کا کرن AC اور ادھر کا کرن DF یہ برابر ہے AC برابر DF اب یہ کیا ہے کرن ہے hypotenuse ہے انگلیس میں لکھے تو hypotenuse ہے اب کوئی ایک common side دے دیا جائے ایک common side میں کوئی ایک لے لے ہم بی سی کے ساتھ E F کو لے لے یہ برابر ہے BC برابر E F ہے تو دیکھئے right angle ملا hypotenuse ملا اور کوئی ایک side ملا جو آپس میں دونوں تربوج میں برابر تھے برابر ہیں تو یہ دونوں تربوج سروانگ سمبھوں گے اور ان پر rule لاغو ہوگا R S کا تو اس پر کار سے ہم نے سروانگ سمتا کے سارے rule پانچ نیم ہوتے ہیں اس کے پانچوں نیم کا ایک سنشپت ویبر دیکھا اور ان پانچوں rule کی سائطہ سے ہی ہم کیا کرتے ہیں اپنے questions کو بناتے ہیں بڑی آنٹ تک دکھنے کے لئے دھرنی واد تھنک تھنک فور وچ بل کر بل تک 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 موسیقی